دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں آپ نے ویمپائرز یعنی پشاج کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جو مرنے کے بعد قبر سے نکل کر باہر آتے ہیں اور راتوں میں لوگوں کا گھون پیتے ہیں ان کے پاس انوٹھی طاقت ہوتی ہے اور یہ کھانا پینا چھوڑ کر کیول انسان کا کھون پی کر زندہ رہتے ہیں یہی نہیں خود کو جوان رکھنے کے لیے وہ جوان لوگوں کا کھون بھی پیتے ہیں سننے میں تو یہ بڑا ہی عجیب لگتا ہے کہ کسی جوان کا کھون پینے سے بھلا کوئی جوان کیسے رہ سکتا ہے لیکن چونکانے والی بات یہ ہے کہ ویگیانکوں نے بھی کچھ ایسا ہی پایا ہے انہوں نے چوہوں پر ایک ایکسپیرمنٹ کر کے یہ بتا لگایا کہ اگر جوان آدمی کا کھون کسی بڑے کو دے دیا جائے تو اس کے شریر میں جوانوں جیسی طاقت آ جاتی ہے اور اس کا شریر ایک جوان انسان کی طرح کام کرنے لگتا ہے اس سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ ویمپائرز جوان لوگوں کے کھون پی کر جوان رہ سکتے ہیں اب اسے چریتروں کے پرتی لوگوں کی اتسکتہ کہیں یا پاگلپن پر ان کے جیسے دنیا میں کئی لوگ ہیں جو خود کو ویمپائر مانتے ہیں اور انسانی کھون پی کر زندہ رہتے ہیں ویمپائرز کے چھوٹے بڑے کئی سمو امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا جیسے دیشوں میں پائے جاتے ہیں لبجیانا سٹیٹ یونیورسٹی کے شوت کرتا جان ایڈگر نے امریکہ میں ریل ویمپائر کمیونٹی کو قریب سے جانا اور ان کی زندگی کو سانجھا کیا جان ایڈگر بتاتے ہیں کہ انہوں نے ریل ویمپائروں کے ایک فیڈنگ پروگرام میں حصہ لیا یہ ایک ایسا پروگرام ہے جہاں سبھی ویمپائر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور وہاں کئی ڈونرز یعنی خون پیلانے والے بھی ہوتے ہیں خون پینے کے لیے ویمپائر اپنے ڈونر کی پیٹ کے اوپری حصے پر چھوٹا سا کٹ لگاتے ہیں اور پھر اپنے دانب جیسے داتوں سے ڈونر کا خون پیتے ہیں یہی نہیں کئی ویمپائر اپنے ڈونر کے ساتھ شریرک سمبنگ بھی بناتے ہیں جان نے بتایا کہ ان لوگوں کا پرتاب کافی الگ سا ہوتا ہے وہ اپنی اس عادت کو فیشن یا سہیوگ نہیں مانتے بلکہ سوست رہنے کے باوجود بھی جب تک انہیں کھون پینے کو نہیں ملتا تب تک انہیں پیٹ ڈرد اور تناو رہتا ہے ان میں سے کئی ایسے ہیں جو تابوتوں میں سوتے ہیں وہ اپنے داتوں کو جان پوچھ کر کسی دانب جیسا بناتے ہیں وہ بھوتوں پر وشواس نہیں رکھتے اور ان کا دماغ عام لوگوں سے کہیں زیادہ تیز ہوتا ہے اتحاس کے پنوں میں بھی ویمپائر سے جڑی کئی باتیں سننے کو ملتی ہیں پندرموی شتابدی میں ساتھ میں پوپ انوسنٹ کے چکت سک نے اپنے مرتے ماسٹر کی جان بچانے کے لیے تین نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا کہا جاتا ہے کہ ان نوجوانوں کا کھون پوپ انوسنٹ کو پلا کر ان کی جان بچائی گئی یونیورسٹی آف درہم کے ریسرچ سنگ کے مطابق پہلے زمانے میں کھون پلا کر اپیلپسی یا مرگی جیسی بیماری کو ٹھیک کرنے کے پرمان پائے گئے ہیں مرگی کے مریضوں کو ایسے کنہگاروں کا کھون پلایا جاتا تھا جنہیں سزا ملنے والی ہوتی تھی ایسا مانا جاتا تھا کہ کھون پینے کا شریر اور آتما کے ساتھ بڑا گہرا سمبند ہے اس کھون کو پینے کے بعد وہ بیماری سے پیڑت وقتی کی آتما سوست ہو جاتی تھی ایسا اس لیے کیونکہ وہ کھون کسی جوان گنہکار کا ہوتا ہے اگر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ریل لائف ویمپائر دن کے چوبیس گھنٹے کھون پینے والے دانب جیسے ہی جیتے ہیں تو آپ پلکل کلت ہیں دن کے سمیں ان کا جیون بھی کسی عام انسان جیسا ہوتا ہے وہ پیشے سے نرس ہو سکتے ہیں بار میں کام کرنے والے سٹاف یا پھر ایسے لوگ جن کا بھگوان سے وشواس تگڑا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ یہ ہمیشہ شمشانوں کے آس پاس کھونتے رہیں یا پھر کھون ہی پیتے رہیں کئی ریل لائف ویمپائر مانفتہ کو سمرپت کئی سنستانوں کے لیے کام بھی کرتے ہیں جیسے بے گھروں کو کھانا کھلانا بس الگ یہ بات ہوتی ہے کہ وہ خود کی پورتی انوکھے ڈھنگ سے کرتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ اندرونی طاقت اور شانتی کے لیے کھون کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے کچھ ایسے ویمپائر ہیں جن کا ماننا ہے کہ کھون کی چھوٹی چھوٹی سات خوراگ یا چھوٹا کب ان کے پاچن تندر کو ٹھیک رکھتا ہے ویگیانکوں کے مطابق ویمپائروں کی کھون پینے کی عادت دماغی ہے انہیں لگتا ہے کہ کھون کی پورتی کھون سے ہی ہو سکتی ہے وہیں کئی ویمپائروں کا یہ ماننا ہے کہ انہیں کھون کی ضرورت تب سے محسوس ہوئی جب وہ کشور اوستہ میں آئے تھے اپنی زندگی کے بارے میں ایک ویمپائر نے یہ بتایا کہ وہ کسی بھی تکلیف میں ڈاکٹروں کے پاس جانے سے کتراتے ہیں کیونکہ ان کی سچائی پتا چلنے پر ڈاکٹروں کی ٹیم انہیں پولس کے حوالے یا ان کے بچوں کو سرکار کے حوالے کرنے میں لگ جاتی ہے ایک ویمپائر نے یہ بتایا کہ اس نے بینا کھون پیے کچھ سمیت جینے کا سوچا لیکن ایسا کرنے پر اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور انہیں گھبراہٹ میں اسپطال لے جانا پڑ گیا وہاں کئی دنوں تک رہنے کے بعد بھی وہ ٹھیٹ نہیں ہوئے لگ بھگ چار مہینے کے بعد انہوں نے کھون کو پھر سے پیا اور تب جا کر انہیں ایسا لگا کہ ان کے زندگی واپس لوٹ آئی ہے دوستوں اب کسی انسان کا کسی دوسرے انسان کا کھون پینا اپنے آپ میں کافی عجیب ہے ایسے میں دو لوگوں کے آپس میں کرونوں بیکٹیریا کا آدن پرادان ہوتا ہے جس کارن کھون پینا اور پلانا کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے حالانکہ سبھی ویمپائر اپنا ڈونر چننے سے پہلے کلینک میں جا کر کھون کی پوری چانچ کرواتے ہیں کھون پیلانے سے پہلے وہ اس بات سے آشوست ہوتے ہیں کہ ویمپائر پارٹی اپنے موں کو ماؤت وائش سے صاف کر لے لیکن پھر بھی لاس انجلز کے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے تھامس گینچ نے یہ بتایا کہ سرکشہ لینے کے بعد بھی یہ پرکریا سرکشت نہیں کہی جا سکتی ایسے کلینک جو انہیں پوری طرح سے سوست قرار دیتے ہیں وہ بھی ان سے اس بیماری سے مکتی کے وعدے نہیں کرتے دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے ماتھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے